آج ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کورونا وائرس کی مہماری نے دنیا کو کن کن غلط فہمیوں کو دنیا کی ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دیا ہے زیادہ تر لوگ آزادی کو بڑا سستہ سمجھتے تھے آزادی کو سمجھتے تھے کہ یہ تو ایسے ہی آ جاتی ہے لیکن دنیا بھر میں چل رہے لوگ ڈاؤن نے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ دنیا میں آزادی سے زیادہ قیمتی کوئی اور چیز نہیں ہے آزادی سب سے مشکل سے ملنے والی چیز ہے اب دنیا کو پتا چل رہی ہے اس کے وپریت پوری دنیا آزادی کو تو سستہ سمجھتی تھی لیکن تیل کو سب سے قیمتی چیز مانتی آئی ہے اور اس کے لیے دنیا میں بڑے بڑے یودھ لڑے گئے لیکن لوگ ڈاؤن اور کورونا وائرس نے دنیا کو یہ بھی بتا دیا کہ تیل کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے اور سمیں آنے پر یہ تیل پانی سے بھی سستہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں جیون میں ایک ہی چیز تھائی ہے اور وہ ہے بدلاؤ جو ویکتی سماج یا دیش خود کو بدلاؤ کے لیے تیار نہیں کرتا اسے ہی اس کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے اس سمیں بدلاؤ کا محتو پہچاننے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ پوری دنیا کورونا وائرس کے خلاف ایک وشو یودھ لڑ رہی ہے اور اس یودھ میں وہی دیش اور وہی سماج جیتے گا جو سمیں رہتے خود کو بدل لے گا اور جس کے پاس کورونا وائرس کی ویکسین سب سے پہلے آ جائے گی وہ دیش جیت جائے گا یعنی ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہی دیش جیتے گا جس کے پاس سب سے زیادہ تیل کے بھنڈار ہوں گے تیل سے ہی دنیا کی ایکانومی چلتی ہے لیکن آج وہ دیش جیتے گا جس کے پاس کورونا وائرس کی ویکسین سب سے پہلے آئے گی اگر آپ اپنا بھوشہ بدلتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو آپ کو اتحاس کی مدد لینی چاہیے آج ہم اتحاس کی مدد سے آپ کو سمجھائیں گے کیسے بدلاؤ سے انکار کرنے والا دیش امریکہ آج بدلاؤ کو اسوکار کرنے کی بھاری قیمت چکا رہا ہے ورش 1875 میں امریکہ میں ہی سب سے پہلے کروڈ آئل یعنی کچھے تیل کی کھوج ہوئی تھی اس کچھے تیل کو ریفائن کر کے پیٹرول ڈیزل اور دوسرے پیٹرولیم پدارتوں میں بدلا جاتا ہے سیکڑوں ورشوں سے یہ مانا جاتا ہے کہ تیل کے بغیر دنیا کی ارثویبستہ چل نہیں سکتی اسی لیے دنیا میں بڑے بڑے یدھ اسی تیل کے لیے لڑے گئے پہلے اور دوسرے وشید سے لے کر عراق اور کھاڑی یدھ تک تیل نے یدھ کی آگ بھڑکانے کا پورا کام کیا ہے یہاں تک کی امریکہ دوارہ جاپان کے ہیروشیما اور ناغاسا کی شہروں پر کیے گئے پرمانو حملوں کے کندر میں بھی یہ تیل ہی تھا اور تیل کی یہی بھوک تھی اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن پہلے آج کی خبر کے ذریعے یہ سمجھئے کہ کیسے جس تیل کے لیے امریکہ نے دنیا بھر میں یدھ لڑے اور پانی کی طرح پیسہ بھایا آج اسی تیل کو امریکہ میں کوئی مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے امریکہ میں تیل کے بڑے بڑے ویعپاری اب گراہکوں سے کہہ رہے ہیں کہ بینا ایک بھی پیسہ دیے جتنا چاہے اتنا تیل لے جاؤ اور اس کے بدلے میں وہ پیسہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں اب آپ ایک پل کے لیے کلپنا کیجئے کہ آپ بھارت میں کسی پیٹرول پمپر اپنی گاڑی میں پیٹرول یا ڈیزل بھروانے کے لیے جاتے ہیں پیٹرول پمپ کا کرمچاری آپ کی گاڑی میں مان لیجئے چالیس لیٹر پیٹرول بھر دیتا ہے پیٹرول کی قیمت اوسطن ستر روپے پرتی لیٹر بھی اگر مان لی جائے تو آپ کو قریب اٹھائیس سو روپے دینے پڑیں گے لیکن آپ سے اٹھائیس سو روپے لینے کی بجاہ ہے اگر پیٹرول پمپ والا ویکتی الٹے آپ کو دو سو اسی روپے دے دے تو آپ کو کیسا لگے گا آج سننے میں آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کوئی سپنا دیکھ رہے ہیں خوش ہو جائیں گے آپ ظاہر ہے آپ بہت خوش ہو جائیں گے کیونکہ ایک تو فری میں آپ کی گاڑی کا ٹینک فل ہو جائے گا اور اوپر سے آپ کو کچھ پیسہ بھی ملے گا اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے لیکن بہت خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر بھارت کے لوگوں کو کیونکہ بھارت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن امریکہ میں کچھے تیل کے ویہ پاری اپنے گراہکوں کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہیں امریکہ میں اس سمیں بڑی ماترہ میں کچھا تیل یعنی کروڈ آئل اپلپد ہے لیکن اسے سٹور کر کے رکھنے کی جگہ وہاں پر کم پڑنے لگی ہے یہ سب کورونا وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ پوری دنیا کی طرح امریکہ کی سڑکوں پر بھی اب گاڑیوں کی سنکھیا بہت کم رہ گئی ہے ویمان اڑ نہیں رہے ہیں اور ادیوک دھندے بھی بند پڑے ہیں لوگ تیل نہیں خرید رہے اور اب ویہ پاریوں کے پاس اس اترک تیل کو رکھنے کی جگہ نہیں بچی اس لیے اب وہاں کے تیل ویہ پاری کچھا تیل خریدنے والوں کو الٹا اپنی جیب سے پیسہ دے رہے ہیں کسی نے کلپنا نہیں کی تھی کہ ایسا دن بھی آئے گا امریکہ کی اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب وہاں کچھے تیل کی قیمت مائنس میں چلی گئی ہے شونے سے بھی نیچے حالانکہ تیل کی قیمتیں گھٹتی ہیں اور بڑھتی بھی رہتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اس تھی میں صدہار آ جائے لیکن کچھ گھنٹے پہلے تک امریکہ کے تیل ویہ پاری خریداروں کو مفت میں تیل دینے کے ساتھ انہیں اپنی جیب سے پرتی بیرل تیس ڈالرز یعنی قریب دو ہزار تین سو روپے بھی دے رہے تھے کچھ گھنٹے پہلے کی بات ہے دراصل تیل کی قیمتیں بھوشے کی ضرورتوں کے مدے نظر تیہ ہوتی ہیں اور مئی کے مہینے کو لے کر امریکہ کے تیل ویہ پاریوں اور بڑی بڑی کمپنیوں کے بیچ جو ڈیلز ہوئی تھی وہ آج ایکسپائر ہو گئی ہیں اس لیے ویہ پاری جلد سے جلد یہ سٹاک نکال دینا چاہتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کے پاس تیل جمع کرنے کے لیے اب پریابت جگہ نہیں بچی اور دوسری طرف مئی مہینے میں ارث ویوستہ پھر سے شروع ہونے کی ابھی کوئی امید دیکھتی نہیں ہے انتراشتری بازار میں تیل کا ویہ پار لیٹروں میں نہیں بلکہ بیرل میں ہوتا ہے ایک بیرل میں لگ بھگ 158.987 لیٹرز ہوتے ہیں یعنی قریب 169 لیٹرز اس سمیہ دنیا کے پاس ایک لاکھ آٹھ ہزار کروڑ لیٹر تیل جمع کرنے کی کشمتہ ہے لیکن دنیا بھر کے 60 پرتشت آئیل ٹینکس اس سمیہ پوری طرح سے بھر چکے ہیں امریکہ میں کچھا تیل جمع کرنے والے کئی آئل ڈیپوز کے ٹینکس بھی اگلے ایک سو دو دن میں پوری طرح سے بھر سکتے ہیں جبکہ کچھ کیریبین دیشوں دکشن افریقہ، انگولہ، برازیل اور نائجیریہ جیسے دیشوں کے پاس آنے والے دنوں میں کچھا تیل جمع کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی اس سمیہ دنیا کے الگ الگ سمدروں میں بڑے بڑے جہازوں پر دو ہزار پانسو ترالیس کروڑ لیٹر کچھا تیل لدہ ہوا ہے لیکن اب تیل کمپنیوں کو ڈر ہے کہ جب تک یہ جہاز کناروں پر پہنچیں گے پہنچنے کے بعد انہیں سٹور کہاں کیا جائے گا اس تیل کو کہاں رکھا جائے گا سعودی عرب سے امریکہ کے لیے روانہ ہوا اکتیس کروڑ اناسی لاکھ چوہتر ہزار لیٹر کچھا تیل بھی ابھی بیچ سمدر میں ہی فسا ہوا ہے اور اس تیل کو کہاں جمع کیا جائے گا کہاں رکھا جائے گا اس پر ابھی بھی سنشے ہے تیل کی قیمتوں میں آئی اس کمی کو دیکھ کر آپ لوگ سوشل میڈیا پر مزاک بھی کر رہے ہوں گے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب کچھ ہزار روپے میں بڑے بڑے آئل ٹینکس خرید سکتے ہیں اس طرح کے مزاک آج سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک لیٹر تیل کی قیمت پانی کی ایک بوٹل کی قیمت سے بھی کم ہو گئی ہے یعنی آپ نے کبھی کلپنا نہیں کی ہوگی کہ آج پانی مہنگا ہے اور کچھا تیل سستا ہے یہاں تک کی کچھا تیل خریدنا اب آن لائن سٹریمنگ پلیٹ فارمز کا سبسکرپشن لینے سے بھی سستا ہو گیا ہے لیکن یہاں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکہ میں کچھے تیل کی قیمتوں میں آئی کمی کا اثر بھارت میں پیٹرول یا ڈیزل کی قیمتوں پر پڑے گا یا نہیں پڑے گا یعنی اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا تو اب آپ کو بتاتے ہیں اسی لئے میں نے پہلے کہہ دیا آپ کو خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا امریکہ میں کچھے تیل کی قیمتوں کو نردھارن WTI crude price کے تحت ہوتا ہے WTI کا مطلب ہے West Texas Intermediate جبکہ Organization of Petroleum Exporting Countries یعنی تیل کا اتپادن کرنے والے اوپیک دیش Brent crude price کے تحت قیمتوں کو نردھارن کرتے ہیں اس اوگنیزیشن میں 15 دیش شامل ہیں جن میں سعودی عرب, UAE اور کتر جیسے بڑے تیل اتپادک دیش ہیں بھارت اپنا زیادہ تر کچھا تیل انہی اوپیک دیشوں سے خریدتا ہے Brent crude price کے تحت یہ دیش اب بھی 25 ڈالر پرتی بیرل کی قیمت پر کچھا تیل بیچ رہے ہیں کیونکہ ان دیشوں کے پاس ابھی کچھ سٹوریج کشمتہ باقی ہے ان کی حالت ابھی امریکہ جیسی نہیں ہوئی ہے دنیا میں 66% کچھے تیل کی قیمت Brent crude price کے تحت ہی تیہ کی جاتی ہے اس لیے امریکہ میں تیل کی قیمتیں گرنے کا اثر زیادہ تر دیشوں پر نہیں پڑے گا اور ان دیشوں میں دربھاگے سے بھارت بھی شامل ہے کچھ دنوں پہلے رشیہ اور سعودی عرب نے مانگ کم ہونے کے باوجود ڈیمانڈ کم ہونے کے باوجود تیل کا اتفادن بڑھا دیا تھا جس کی وجہ سے انتراشتی بازار میں کچھے تیل کی قیمت میں بھاری کمی آئی تھی لیکن اب امریکہ کے سمجھانے پر دونوں دیشوں نے اپنے اتفادن میں کچھ کمی کی ہے لیکن پھر بھی پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کچھے تیل کی مانگ بہت کم ہو گئی ہے اور اگر یہ لوگ ڈاؤن اور لمبے سمجھ تک چلتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی طرح انتراشتی بازار میں بھی کچھے تیل کی قیمتوں میں ایتحاسک گراوٹ آ جائے اب آپ کے مند میں یہ سوال ہوگا کہ قیمتیں کم ہونے کے بعد بھی بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام کم کیوں نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل پر بہت ساری طرح کے ٹیکس لگتے ہیں اور ان ٹیکس میں کمی کرنے کا سرکار کا فلال کوئی ارادہ نہیں ہے یعنی تیل کے دام کم ہو بھی جائیں گے تو بھی سرکار ٹیکس کم نہیں کرے گی اور ان ٹیکسز میں کیندر اور راجہ سرکار دونوں کی ہی حصے داری ہوتی ہے آج جو پیٹرول یا ڈیزل آپ خریدتے ہیں وہ آپ کو اس دام پر ملے گا جس پر سرکار نے اسے بیس یا پچیس دن پہلے خریدا تھا کیونکہ تیل کا اتپادن کرنے والے دیشوں سے تیل بھارت تک پہنچنے میں اتنا سمیں لگی جاتا ہے اس لیے بیس سے پچیس دن پہلے کے جو دام ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈالر کی طلع میں بھارتی روپے کی موجودہ قیمت کا اثر بھی پیٹرول اور ڈیزل کے داموں پر پڑتا ہے ادھارن کے لیے اگر آج کچھے تیل کی قیمت پچیس ڈالر پرتی بیرل ہے تو بھارت کو ایک سو انسٹھ لیٹر کچھے تیل کے لیے ایک ہزار نو سو اکیس روپے چکانے ہوں گے یعنی ایک لیٹر کچھے تیل کی قیمت قریب بارہ روپے ہوگی اب کچھے تیل سے ڈیزل اور پیٹرول نکالنے میں قریب دس روپے پرتی لیٹر کی لاغت آتی ہے اس کے بعد اس میں کئی طرح کے ٹیکس اور دوسری لاغت جڑ جاتی ہے اور پیٹرول کا بیسک پرائیس قریب بائیس روپے اور پیٹرول کا قریب اور ڈیزل کا قریب معاف کیجئے گا ڈیزل کا بائیس روپے اور پیٹرول کا قریب چھبیس روپے ہو جاتا ہے اور پھر پیٹرول پر قریب تیس روپے کی ایکسائز جوٹی لگتی ہے اور ڈیزل پر قریب اٹھارہ روپے تیراسی پیسے کا اتپاد شلک لگتا ہے اس کے بعد اس میں ڈیلرز کا کمیشن جڑتا ہے جو پیٹرول اور ڈیزل کے معاملے میں الگ الگ ہوتا ہے پھر اس میں راجے سرکار اپنا ویٹ اور سیلس سیکس جوڑتی ہیں کچھ دن پہلے پیٹرول اور ڈیزل پر سپیشل ایکسائز جوٹی کو بھی بڑھایا گیا تھا اور ان سب کے بعد آپ کو پیٹرول اور ڈیزل کے لیے ایک موٹی قیمت چکانی پڑتی ہے یعنی جو پیٹرول بائیس روپے میں ریفائنری میں تیار ہو جاتا ہے اس پر آپ کو چالیس روپے سے بھی زیادہ کا ٹیکس اور ڈیوٹیز چکانی پڑتی ہیں کورونا وائرس کے دور میں یہ ٹیکس سرکار کے لیے اور بھی ضروری ہو جاتے ہیں کیونکہ سستہ تیل خریدنے سے سرکار کو فائدہ تو ہو رہا ہے لیکن کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے بھی سرکار کو کافی پیسہ ابھی چاہیے اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ لوگ ڈاؤن جو ہوا ہے اس سے بھی سرکار کے حالت خراب ہے تو یہ پیسہ آئے گا کہاں سے اس لیے پیٹرول اور ڈیزل کے کارن سرکار ان کی وجہ سے کافی پیسہ کماتی ہے بھارت امریکہ سے بھی کچھا تیل خریدتا ہے اس لیے آپ کو لگ سکتا ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر بھارت کو لگ بگ مفت میں لاکھوں کروڑوں لیٹر کچھا تیل امریکہ سے ترند خرید لینا چاہیے لیکن اس میں بھی ایک سمسیہ ہے اور وہ یہ کہ بھارت کے پاس بھی کچھا تیل جمع کرنے کے لیے اب پریابت سٹوریج نہیں ہے بھارت کے پاس فیلال قریب پچھاسی کروڑ لیٹر کچھا تیل جمع کرنے کی کشمتہ ہے جس سے بھارت کی سات سے نو دن کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے حالانکہ بھارت ایک کشمتہ کو بڑھا کر دو سو اٹیس کروڑ لیٹر کرنا چاہتا ہے لیکن فیلال بھارت امریکہ میں گرتی تیل کی قیمتوں کا زیادہ فائدہ اٹھانے کی استیتی میں ہے نہیں اس لئے آپ کو فیلال اپنی گاڑی میں پیٹرول یا ڈیزل بھرواتے سمیں پہلے جتنا پیسہ ہی کھرچ کرنا پڑے گا جہاں تک ریفائننگ کمپریز ہیں ریفائنری سارے اپنی کیپسٹی پر کام کر رہی ہیں لیکن پیٹرولیم پروڈکٹس شاید بیچنے میں ان لوگوں کو سمسیہ آئے گی کیونکہ بہت سارے سیگمنٹس بند ہیں ایوییشن بند ہے ٹرین بند پیسنجر ٹرین بند ہیں رو ٹرانسپورٹ بند ہیں تو اس کی بجے سے ان کو اپنا پروڈکٹ بیچنے میں سمسیہ آئے گی تو جہاں تک کنزیومر کا پرشن ہے بہت زیادہ ریف کی اپنی شاید اس وقت نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ جو لو ایمپورٹ بل کی بجے سے جو پیسہ بھارت سارکار بچائے گی اس کا استعمال بھارت پرش کی جنتہ کے لئے ہوگا اکونامی کو اٹھانے کے لئے ہوگا کہا جاتا ہے کہ جس دیش کے پاس تیل کا پریابت بھنڈار ہوگا اس دیش کا بھوشش اجول ہوگا لیکن آج ایک مہماری نے ان دعووں کو کھوکھلا ثابت کر دیا ہے اور امریکہ سمیت دنیا کے بڑے بڑے دیش اپنا کچھا تیل بیچنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں پچھلے کچھ ورشوں میں امریکہ کے لئے تیل سے بڑھ کر کچھ نہیں رہا تیل کے نام پر شروع ہوئے ویواد کے بعد ہی انیس سو پینتالیس میں پہلی اور آخری بار کسی دیش کے خلاف پرمانو ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا اور وجہ یہ تھی کہ انیس سو چالیس میں امریکہ نے جاپان کی آکرمنکاری نیتیوں سے ناراض ہو کر اسے تیل کی سپلائی بند کر دی تھی جاپان پورے ایشیا پر وجہ حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس ید جاری رکھنے کے لیے پریابت تیل نہیں تھا اس سمیں امریکہ تیل کے سب سے بڑے اتپادک دیشوں میں سے ایک تھا اس کے بعد امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے جاپان نے امریکہ کے پرل ہابر پر ہوائی حملہ کر دیا اس حملے میں امریکہ کے دو ہزار سے زیادہ نوسینک مارے گئے تھے اور اس کے بعد ہی امریکہ آپچارک طور پر دوسرے بشید میں شامل ہو گیا تھا جاپان کو سبق سکھانے کے لیے امریکہ نے انیس سو پینتالیس کے جولائی میں جولائی مہینے میں ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر پرمانو بم گرائے اور اتنا ہی نہیں انیس سو اکیانوے میں اراک نے کوویت پر حملہ کیا تھا اور اس یدھ کے کندر میں بھی تیل ہی تھا اراک کا عارق تھا کہ کوویت تیل کی قیمتوں کے ساتھ چھڑ چھاڑ کر رہا ہے اور تیہ ماترہ سے زیادہ تیل کا اتپادن کر رہا ہے جب اراک نے کوویت پر حملہ کیا تو اراک کی سیناؤں نے قریب چھ سو پانچ تیل کے کوئوں میں وہاں پر آگ لگا دی تھی اس یدھ میں امریکہ اور اس کے سہیوگی دیش بھی شامل ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ تیل کے اتپادن میں اراک کا حصہ بڑھے اگر اراک کے یدھ جیت جاتا تو دنیا کے پینسٹ پرتیشت تیل اتپادن پر اراک کا قبضہ ہو جاتا اور امریکہ کو یہ منظور نہیں تھا مانا جاتا ہے کہ امریکہ نے اس یدھ پر قریب چار لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے خرچ کیے تھے یعنی تیل کے لیے امریکہ نے پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا لیکن جس تیل نے دنیا کو پرمانو یدھ کا حملہ جھیلنے پر مجبور کر دیا جو تیل بڑے بڑے یدھوں کی وجہ بنا وہ تیل آج پانی سے بھی سستہ ہو گیا ہے اور ایک وائرس نے تیل کی پیاسی دنیا کو آئینہ دکھا دیا ہے اس لیے یہ دنیا کی بہت بڑی غلط فہمی ٹوٹ گئی ہے پچھلے ورش کے مقابلے انتراشت کے بازار میں تیل کے داموں میں کافی کمی آئی ہے اور اس کی وجہ سے کچھے تیل کا اتپادن کرنے والے دیشوں کو اس وقت قریب ویڈیزویلا جیسے دیش ہیں جب تک دنیا کی ارتفرستہ کورونا وائرس سے پہلے کی ستتی میں نہیں آتی تب تک ان دیشوں کو بہت بڑا نقصان سینہ ہوگا لیکن یہ بھارت اور چین جیسے دیشوں کے لیے بہت بڑا موقع ہے جو کچھے تیل کے سب سے بڑے خریددار دیش ہیں بھارت میں خپت کا اسی پرتشت کچھا تیل باہر کے دیشوں سے ہی خریدا جاتا ہے یعنی اسی پرتشت تیل ہم امپورٹ کرتے ہیں کچھے تیل کے دام میں ایک ڈالر کی کمی آتی ہے تو بھارت میں کچھے تیل کا امپورٹ بل قریب بارہ ہزار کروڑ روپے ایک جھٹکے میں کم ہو جاتا ہے اس لیے بھارت کے لیے یہ پیسہ بچانے کا سمیں ہے اور بھارت کو بھارت جیسے دیش کے لیے یہ گھٹے کا سودا بلکل بھی نہیں ہے تو ایک غلط فہمی تو یہ ٹوٹی کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز تیل ہے یہ غلط ہے اب تیل کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ تیل پانی سے بھی سستہ ہے